رقم جو ہے وہ دے دی جائے گی اور مجھے فائننس ایڈوائزر نے آج یہ کہا کہ آپ جنرل صاحب پلان کریں جس پک اپ 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 ہون ان گیو می یور ریکوارمنٹ انڈ یو گیٹ اٹ تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ جو گورنمنٹ سے جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ابھی تک بہت شکریہ میں مختصر دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں جی with reference to different points جو کہ یہاں پہ discuss ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ as federal government ایسی ایک national situation میں ایک بہت بڑا important role جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ standard operating procedures guidelines اور different طرح کی جو protocols ہیں وہ آپ develop کریں اور یہ پندرہ جنوری سے ہم بیس سے زیادہ develop کر چکے ہیں اور اس کی پوری فہرست آپ کو فراہم کی جاتا ہے سکتی ہے یہ صوبوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں so that things can happen in a standardized way تو یہ ہم کریں اور اس کی آپ کو list دے رہیں دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ definitely ہمارے public sector جو ہے health sector اس کی capacity کا ہم سب کو پتا ہے لیکن میں اس میٹنگ میں لیٹ اس لیے آیا ہوں کہ میری میٹنگ چل رہی تھی یہاں پہ private sector کے ساتھ private health sector کے ساتھ انہوں نے مجھے دو سو چالیس آج کی بات کر رہا ہوں دو سو چالیس isolation rooms with ventilators 10 ventilators per hospital انہوں نے مجھے آفر کیا ہے اور میں ایک پیس کانفرنس کر کے ہوں یہاں ہم بیڈھے ہیں وہ شاید چل رہی ہو بھی اور اس کے علاوہ ایک ہزار بیڈز انہوں نے ہمیں آفر کی ہیں private sector only in Islamabad and Rawalpindi so we are trying to mobilize every possible asset that we have in public or in private sector اور تیسری چیز یہ جی کہ جو کٹس کی بات ہوئی ہے اس میں we were one of the earlier countries کے جنہوں نے یہ capability حاصل کی اس وقت لاکھوں کی تعداد میں جو کٹس ہیں وہ ہم حاصل کر رہے ہیں lock کی ہوئی ہیں جنرل صاحب نے from different resources لیکن اس سے بھی جو important چیز ہے وہ یہ کہ ہم synthesizer حاصل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود ان کو produce کر سکیں گے and we will actually be achieving kind of self sufficiency in producing kits سکیں گے what is the timeline you're doing to this and how are distribution of the product products them in the Premier ministre خوصہ 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 کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ذرا لوگوں کو ایک سمری دے دو کھانے پینے کی چیزوں کی میں نے کل بھی پرائم ایسٹر کے حکم پہ پوری عوام کے سامنے پیش کیا کہ پاکستان اللہ کے کرم سے ایسا ملک ہے جس میں نوے فیصد ہماری عوام کی غزائی ضروریت کے لیے جو اجناس چاہیے وہ ملک میں ہیں سب سے زیادہ گندم جیسے آپ نے دیکھا کہ گندم کے لیے پچھلے سال ہم نے چالیس لاکھ ٹن پرکیور کیا تھا اس سال ہم بیاسی لاکھ کر رہے ہیں تاکہ گندم کا سٹریٹیجک سٹاک بھی ہو اور آٹے کی قیمت کیونکہ اس سیچویشن کے اندر چانسز ہیں کہ کچھ پینک بائن اور سٹورج کی جائے تو اس کی لیے گورنمنٹ میں اپنے پاس جو ریزروائر ہے اسی بیاسی لاکھ کا وہ انشاءاللہ اگلے چھے ہفتے کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا وفاق اور صوبائی حکومتوں کے پاس تاکہ آٹے کی قیمت کے اندر اگر کسی نے زخیرہ اندوزی ہے اس کے اندر سپلائے چین ڈسٹر بشن ڈسٹر بھوئی تو ہم اس کو پورا کریں گے ساتھی دوسری چیز چاول ستر لاکھ ٹن پاکستان چاول پیدا کرتا ہے پینتیس لاکھ ہماری کنزمشن ہے تو وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں باقی تین پیریشیبل آئیٹمز میرے نزدیک ہیں جو ہر چولے کے لیے چاہیے آلو آنینز اور ٹیمیٹوز آنین پہ ہم نے ایکسپورٹ بین لگا دیا ہے مہینہ پہلے تو ہماری ضرورت کیلئے وہ پورا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا ترتالیس لاکھ ٹن آپ کا آلو ملک میں پیدا ہوگا فصل آنے والی ہے چالیس لاکھ ہمیں ضرورت ہے تو اس کو بھی ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ہم اس کی بھی ایکسپورٹ پہ بین کر دیں ٹومیٹو کی سائیکل ابھی سند سے ختم ہو رہا ہے پنجاب میں فصل آ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ سائیکل بھی چلے گی ساتھی ہمارا پورٹری کیونکہ تھوڑی ڈیمان کم ہو گئی ہے لیکن چکن اور پورٹری کی ہماری اضافی کنزمشن ہماری ملک کے لیے کافی ہے اور اس کی جو پورٹری فیڈ کا جو چیلنج آئے گا وہ ہمارا فائنانشل پیکج جو انڈسٹریز کے لیے دیں گے تو ان کو بھی ہم سپلائی لائن کو انشور کریں گے ہمارے لیے جو مین چیز ہم فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہم دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں برکسمتی سے پاکستان اب بھی دالیں اسی فیصد دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں اور دالیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں خاص طور پر لانگ جب لوگ ریزروائر ڈیولپ کرتے ہیں اپنے لیے خوراک کے لیے تو دالوں کا سٹور کرتے ہیں اس وقت ملک کے اندر ہماری تقریباً دو ماہ کے لیے جو دالیں ہیں جو ابھی ملک میں ہیں اور جو پہنچنے والی ہیں اپریل کے پہلے ہفتے میں وہ دو ماہ کی دالیں ہمارے ہیں اور آگے کیونکہ دنیا کے اندر جو عالمی منڈی ہے جناس کی اس میں سلو ڈاؤن آگیا ہے تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں دالوں کی قیمت اپریل میں کوئی تیس پینتی سے چالیس روپے اور کم ہو جائے گی کیونکہ ڈیڑھ سو ڈالر کم ہو گئی ہے اسی طرح گھی گھی کے بھی ہمارے پاس تقریباً اسی ہزار ٹن کا تقریباً سٹاک ہے چالیس ہزار ہماری پر منت کی رکوائرمنٹ ہے تو دو ماہ کا وہاں بھی ہے اور گھی کی قیمتوں میں بھی جنوری سے اب تک اپریل کے اندر دو سو ڈالر پر ٹن کم ہوا ہے اور آگے بھی توقع یہی ہے تو میری یہی آپ کے تواصل سے التجاہ ہے کہ ہورڈن کے اندر جو بھی جائے گا اگر پرائیوٹ سیکٹر ایک تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ فیوچر میں ہمیں جو یہ اجناس ہیں جو امپورٹڈ ہیں ان کی قیمتیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ساتھ ہی فوڈ انفلیشن مینجمنٹ کے لیے جو پرائیم انسٹر صاحب نے ایک بہت بڑا مربوط پیکج دیا ہے اس میں ریڈکشن اور امیلیمنیشن آف ڈیوٹیز ہیں تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیم انسٹر صاحب خود چیئر کرتے ہیں جو کرونا کے اوپر باقی چاروں صوبائی حضور اعلیٰ ہوتے ہیں اس میں سپلائی چین مینجمنٹ انٹر پروینشنل کارڈینیشن اس کے علاوہ فیڈرل سیکٹری اور چاروں چیف سیکٹریز پلاس اے جی کے اور جی بی ان کا بھی ایک گروپ ہے جو ڈیلی سپلائی چین کے ایشوز آ رہے ہیں سندھ میں بھی آئے اور خاص طور پر کے پی سے جو جاتا ہے اجناس ان کے اوپر تو اس کے اوپر ڈیلی اس کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور پھر ہم وہ کرونا وائرس کی جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آخر میں میرے نزدیک ہوڈرز کیونکہ ان کی بھی ڈیٹیل اس وقت حکومت کے پاس ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے ہر ظلے کی پنجاب حکومت نے اور کے پی کے نے میپنگ کر لی ہے کہ کتنے سٹورز ہیں ان پہ کیا سٹاک ہے اور کتنا ٹرانسپورٹ گوڈز کو شفٹ کرنے کی ٹرانسپورٹیشن ہے اور یہ ظلہ وائز پھر آپ تحصیل پہ چلے جاتے ہیں اور ڈسٹرک گورنمنٹ کے پاس اور پرونشل گورنمنٹ کے پاس ایک انفرسٹرکچر ہے ہیومن ریسورس کا جس کو ہم اس کو یوٹلائز کریں گے یہ سٹاک ٹیکنگ ہے تاکہ عزلہ کے درمیان بھی اگر کہیں کسی عزلہ میں کم ہو تو ہم نے اس کے گوڈز کو شفٹ کر سکے اور جہاں انٹرونشن کرنی ہے اور گنڈن کی مومنٹ کے لیے ہم انیل سی کو بھی استعمال کریں گے تاکہ نیشنل لوجسٹک سیل جو ہے وہ اپنی گنڈن ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر اگر کوئی کمی آئے تو اس کو بھی ملے تو حکومت زخیرہ اندوزوں کو اور ان کے لیے صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ بے حکومت ایک قدم آپ سے آگے ہوگی کیونکہ امپورٹ مارکٹس بھی کام آ رہی ہیں سٹریٹی جیگ ریزروز بھی ہیں اور نیشن کے ساتھ بن چکا ہے اوکی جی میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ آنے کا اور آہ جو آپ نے ایک دو میڈیا کی ازادی کی آہ پوچھے تھے وہ میں آپ سے بلکل تیار ہوں آہ بعد میں بات کرنے کا کسی اور پر جب سپیشل سپیشلی میڈیا کے پر یہ بات کریں گے میں بلیو کرتا ہوں میڈیا کی ازادی میں میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکوریسی ہوتی ہے ریپورٹنگ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت جو آج کل کے دن ہے آپ کا بہت بڑا رول اس لیے ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنگ میں یہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں وہ ہے آہ افرہ تفریح خوف کی وجہ سے پینک سیچویشن اور یہ یہ جو بھی خسرو نے بات کی کہ جو زخیران دوزی یہ اس کا خوف اس لیے ہے کہ اگر آہ لوگوں نے ساری چیزیں گھروں میں ڈالنی شروع ہو گئی پیسے والے لوگ اپنے زخیران دوزی کریں تو بچارہ جو نچلا طبقہ وہ پسے گا چیزیں کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی وہ تا بات ہے جبکہ ایک خوف کی فضاء بن جائے مجھے اس کا زیادہ خطرہ ہے میرے خیال میں کہ یہ قوم میں وہ سکت ہے لوگ اگر مل کے اس کا مقابلہ کریں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ قوم نے میں نے دو دفعہ دیکھا ہوا ہے ایک دفعہ جب زلزلہ آیا دوزار پانچ میں دوسرا جب وہ سلاب آیا دوزار دس میں تو مجھے میں نے یعنی جدر بھی پاکستانی تھا اس نے اس کے اندر پوری طرح شرکت کی یہ اسی طرح کا چیلنج ہے ابھی پتہ نہیں کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن چیلنج ہے ساری دنیا کا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرے گی ایک قوم یہ کبھی نہ یہ سمجھ نہ کہ یہ حکومت میں ہمارے پاس کپیسٹی یہ ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے میں آپ کو ہر روز اگر مجھے ضرورت پڑی ہر روز آپ کو آپ کے سامنے آ کے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ مسئلے ہیں یہ اس طرف ہم نے جانا چاہیے یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں شاید ہم نے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ بند کر کے یہ نقصان ہو گیا تو شاید ٹرانسپورٹ تھوڑی تھوڑی کھول لی گیا یہ ایک ڈائنیمک ایک ایوالونگ سیچویشن ہے جس کو پر مسلسل مجھے آپ کے پاس آپ کو اعتماد میں اس لیے لینا پڑے گا کہ قوم کے بغیر یہ یہ جنگ میں جیتی جائے گی یہ جب ہی آپ نے باتیں کی کہ مسجدوں میں علماء کو ہمیں کہنا چاہیے علماء کہہ رہے ہیں اس پہ لیکن ہمیں سب کو سوچنا چاہیے حکمت استعمال کرنے چاہیے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوں گے جب بھی جمع ہوں گے ادھر چاند سے وائرس کی بڑھنے کی جب اگر یہ لوگ یہ اتحاد کر بیٹھے ہمارے ابھی ملک میں اللہ کی فضل سے وہ سٹیج نہیں آئی تو ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں اور اگر جو صرف خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وائرس پہلے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو خطرہ ایسے بوڑے یا بیمار وہ اگر ایک دم ان کو ہسپرل جانا پڑے اور ایک دم ہسپرل پہ پڑے کوشش پوری کر رہے ہیں آپ کو جنرل افزل نے بڑی ڈیٹیلز دیں ہر روز وہ لگے ہوئے ہیں ہسپرلز کو سٹاک کرنے کے لیے تیاری کروانے کے لیے لیکن صرف ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دم لوگ وہاں پہنچ گئے تو وہ ہمیں ہمارے لیے مشکل ہوگی ہسپرل میں جو کی آج اٹلی میں ہو رہی ہے جو آج امریکہ میں کئی ہسپرلز میں ہو رہی ہے جو اس وقت سپین میں ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو بچنے کے لیے کوشش ہم خود ہی اپنے اوپر ڈسپلن کریں کہ ہم لوگوں کو جمانہ ہونے دیں جتنا ایک قوم خود ڈسپلن کرے گی اتنا ہی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ آخری حرب ہے کرفیو لگانے کا تینکیو جی وزیراعظم عمران خان نے معاشی پاکچ کا اعلان کر دیا اور محنت کشوں کے لیے دو سو ارب روپے کے فنز وقت کر دیا گئے ہیں سنتوں کے لیے سو ارب روپے کا اعلان کیا گیا ہے پچوال اور ڈیزل کی قیمتوں میں پنتھرہ روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے اسی پر مزید بھی بات کریں گے آج نیوز کے سینئر اینکر پورسن اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا و بشر صاحب ان کے ساتھ ہوں گی منیز جہانگیر شوکت پراچہ تاریس چاہر جبھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے رانا آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں چونکہ پچھلا جو بریف ہوا تھا اس میں آپ بھی موجود تھے اور ایسے میں ابھی جو بریف کیا گیا ہے جو پاکچ دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکچ کس حد تک عوام کو ریلیف دے سکتا ہے کتنا افیکٹیو ہوگا یہ پاکچ دو ہزار روپے سے یا تین ہزار روپے مہانہ سے اتنا کوئی ریلیف نہیں ملے گا پتہ نگیر نید تو انڈرسٹینڈ اپیو ٹنکس کہ جو کپیسٹی ہے کپیسٹی اتنی ہی ہے اگر آپ کہا جائے کہ آپ کپیسٹی بہت زیادہ ہے حکومت کے پاس یا حکومت کے خزانے میں بہت زیادہ کوئی دیپ پاکٹس جنہوں ایسا نہیں ہے دیپ پاکٹس اور ان کے پاس اتنی ہی کپیسٹی ہے جتنی وہ دو ہزار مہینے یا تین ہزار مہینے کے حساب سے کسی کو کسی پیکیسی پیکیسی صورت میں وہ ریلیف دے سکتے اس سے زیادہ پیکیس نہیں ہے ان کے پاس اس سے زیادہ پیسہ نہیں ہے اس میں اس سے زیادہ پیسہ افورڈ نہیں کر سکتی حکومت میں تھوڑا سا ہیلتھ کی سائیڈ پہ آگا کیونکہ ہیلتھ میں کوئی سی نے انویسمنٹ نہیں کیا اور ہیلتھ کی جو کپیسٹی ہے اس کو بیلڈ کرنے کے لیے جو کوششے ہو رہی ہے این ڈی ایم اے کی طرف سے وہ اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں بینٹی لیٹرز جو ہے وہ جو کرونا کا ایشو ہے اس کے لیے بینٹی لیٹرز آپ کو بہت ضروری چاہیے ہوتے ہیں سو بینٹی لیٹرز جو ہے جتنے لوگ ہیں جہاں پر جو مارکٹ ہے جو آپ کو امیلیبلز ہے ایک اگزامپل آپ کو دے جتا ہوں کہ جرمنی سے کانٹیکٹ کیا گیا اور جرمنی سے کانٹیکٹ کیا گیا ہمیں بینٹی لیٹرز چاہیے یعنی کہ ایکس وائی زی اماؤٹ چاہیے تو جرمنز ہے کہ ہم آپ کو بارہ سے پندرہ بینٹی لیٹرز گفت کر سکتے ہیں لیکن جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں جو آرڈر پلیس کرنا چاہ رہے ہیں آپ جو ایکس وائی زی نمبرز کا وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے آپ کو اس کے لیے کم اس کب ایک ڈیڑھ مہینہ انتظار کرنا پڑے یہاں پہ کرونا پہ جو فاظٹیف کیسز ہیں وہ انکریز ہو رہے اس حساب سے انکریز نہیں ہو رہے جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوئے انکریز ہو رہے ہیں انکریز تو ہو رہے ہیں تو جب آپ کو وینٹی لیٹرز چاہیے تو وینٹی لیٹرز تو آپ کے پاس اس کی کتنی قیسی میں نہیں ہے اترے نمبرز نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کو مارکٹ جو ہے وہ وہاں سے وہاں سے ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈیڈیٹرز باہر سے منگوائیں گے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس وقت کوئی تیار دیئے تو وہ پوری دنیا میں سکھ سیچویشن ہے فاتحان کے لیے نہیں سیم پورے کٹس کٹس آپ نے آرڈر کرنے کے لیے امریکہ میں کسی فرم کو آپ نے اپروچ کیا تو اب کٹس آپ کے لیے اپروچ کیا انکریز نے کہا جی نو گے ابھی تو ہم دے ہی نہیں سکتے سو این ڈی ایم میں نے فرم ویڈن کچھ تو چائنا سے انہوں نے لینے کی کوشش کیا یا لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دن اگین جو بیسک فیسلیٹیز ہیں کرونا کے لیے جو ہونی چاہیے ان کو بھی اپٹین کرنے کے لیے آپ کو ادھر ادھر بھاگنا پڑ رہا ہے یا فرم ویڈن یعنی کہ پاکستان کے اندر سے آپ جنریٹ کرنے کی یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سو اگر یہ کہا جائے کہ آپ ریڈی ہیں کرونا کو فیس کرنے کے لیے تو کوئی بھی ملک ریڈی نہیں ہے تو آپ کیسے ریڈی ہو سکتے ہیں دنیا کے ترقی پریز جو ممالک ہیں وہ ریڈی نہیں ہے یا وہ ریڈی نہیں تھے اس چیز کو ہینڈل کرنے کیلئے تو آپ کیسے ریڈی ہو سکتے ہیں آپ بھی ریڈی نہیں ہیں کلی ہے سو اس کے لیے آپ کو اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں حکومت کوشش کر رہی ہے انڈی ایم اے کوشش کر رہا ہے لیکن اس تیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے اور وہ وقت میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق اگر آپ کو بیسک فیزلیٹیز اگر ملیں گی تو آپ کو کم از کم چار سے چھ ہفتے چاہیے تاکہ آپ کو بیسک فیزلیٹیز یا یہ کرونا کے لوگ جو ایسٹ ہو رہے ہیں ان کو ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بیسک فیزلیٹیز آپ کو چار سے چھ ہفتوں کی ڈورت ہے نمبر ون نمبر ٹو جی بار بار جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ سٹریٹک نہیں ہو سکتی جو سٹریٹیجی آج بنی ہے وہ کل نہیں ہوگی وہ سٹریٹیجی کل چینج ہوگی کیونکہ ایک آرڈنگ تو تک سرکمسٹینسز وہ چینج ہوتی ہے کل کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے کل اس سٹریٹیجی کو ہینڈل کرنے کے لیے سٹریٹیجی چینج ہوگی کریں یا اگر وہ سٹریٹیجی اس ہی طرح رہتی ہے تو سٹریٹیجی اس کا جاتہ رہے گی سو وہ سٹریٹیجی ہوتی رہتی ہے ہی سٹریٹیجی چینج ہوتی رہتی ہے جہاں سو لوگ جو سوالات کر رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے ڈورتیجی پہلے ایسے کیوں تھی اور آج ایسے کیوں نہیں ہے وہ تیج ہوتی رہتی ہی میں اس کا جواب دے رہا ہوں ایک سوال اور آتا ہے جو بار بار کیا جا رہا ہے آج کی بریفنگ میں بھی کیا گیا اس نے پہلی بھی بریفنگ میں کیا گیا پرائم نیسٹر صاحب سے وہ یہ کہ جناب آپ کے پاس ٹائم تھا دو تین مہینے کا ٹائم تھا آپ نے پہلے ایکٹ کیوں نہیں کیا بالکل صحیح سوال ہے بالکل کوئی اس میں غلط سوال نہیں ہے ان کو پہلے پریپیر کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو صحیح جو نے نہیں کیا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کوئی اف سنٹ بچ نہیں ہے ان کو پہلے اس وائرس کو کرونا کو ہینڈل کرنے کے لیے پریپیر کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو جو ابھی کر رہے ہیں یہ لوگ پریپیر اپنے آپ کو یہ اگر تین ماہ پہلے کر لیتے تو سیچویشن موڈ ہی بھی بہت بہتر ہوتی ہے اور سو مچ سو کہ جناب بلوچستان میں اگر ایڈمیسٹریٹیو لی بلوچستان کی حکومت پرائم نیسٹر صاحب بلوچستان کی حکومت کو سیو کرتے ہوئے یا اس کو ایج دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہے لیکن دین اگین میری گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت اگر ایڈمیسٹریٹیو لی ایڈمیسٹریٹیو لی ایڈمیسٹریٹیو لی ایڈمیسٹریٹیو لی تو چلا سکتی ہے نا اس روپے کی حکومت کے نہیں چلا سکتی ہے باقی پروونسز کیا کہتے ہیں پروونسز مہتر اتھولٹی تو جو یوز ہو سکتی ہے نا فیڈل گورمنٹ اور اس کے جو اتیارات اس پر لیپس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے چکر میں نہ پڑے لیکن ایڈمیسٹریٹیو لی اگر ہینڈل کر لیتی سیویشن کو بلوچستان کے اندر جو بارڈر سے انفلکس ہوا تھا لوگوں کا تو سیچویشن پھر بھی ڈیفرنٹ ہوتی لیکن بلوچستان کی حکومت میں اس کو ہینڈل نہیں کیا جس کی وجہ سے آج سیچویشن اس طرح ہے جو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں جو لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے درمیان جو چیز ہے وہ ایک کنفیوشن چل رہی ہے اور وہ بار بار چلتی رہے گی دیکھیں کوئی کرفیو نہیں لگانا چاہتا کرفیو لگانے کے لیے آپ کو بالکل مطلب ہے کہ وہ تو پھر کمپلیٹ بند ہو جاتا ہے سب کچھ یہ جو آپ کو آج کراچی میں پشاور میں گلگت بلوچستان میں یا بلوچستان یا pusہ اسلامباد میں پیشedayب میں آپ کو جو چیزیں تندر آرہی ہیں کہ لوگ جا بھی رہے ہیں آب ہی رہے ہیں لیمیٹی ہے رکھے ہوئے ہیں وہ واقعی ہے لیکن آپ نے کنٹرل کر رہے ہیں آپ کے منگلنے کنٹرل کر رہے ہیں آپ کو اور دیکھیں مینک کر رہے ہیں لیکن آپ نے کنٹرل کر رہے ہیں آپ کو جو Huawei و RAMP scaling رس sou'm κα Louisville و RAMP aproxim ڈراس سوا اللہ کے لبیو ت とو سب کت Very much years ago رہے ہیں اور مجرم because of the النہ� وہ کسی حد تک اچھیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن پرائیم نیسٹر صاحب کے جو دوسرا کنزان ہے کہ دہاری دار ہے اس کو کام ملتا رہے اور اس کی روزی روٹی چلتی رہے وہ میرے خیال پہ کسی حد تک تک داؤن ہو گیا وہ پورا نہیں ہو رہا اس کے لئے انسینٹرز آپ نے دے دی ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے حکومت نے دے دی ہے لیکن دین اکیت اکانومی اس وقت سیچویشن ڈیفرنٹ ہے اکانومی اس طرح نہیں ہے کوئی پیسہ لگانے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس سیچویشن میں تو بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ سارے کو خوف ہے اور یہ خوف جو ہے وہ صرف اس لئے ہے کہ کرونا کا کیور کوئی نہیں ہے کوئی ویکسینیشن نہیں ہے کوئی میڈیکیشن نہیں ہے جو اکارڈنگ ڈو مائل سورسز پیریس کے اندر کلوروکوین میں اگر خلط نام لے رہا ہوں تو پلیز ایکسکیوز می کلوروکوین پہ تین ٹیسٹ ہو چکے ہیں تیسرا ٹیسٹ آج ہوا ہے اس کے تقریبت آج ٹیسٹ ہو چکا ہے اور وہ ہیومن باڈی پہ کیسے ریاکٹ کرتی ہے یا کرونا پوزٹیف کیسز پہ کیسے ریاکٹ کرتی ہے پوزٹیف ہے اس کے لئے استعمال ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آج رات کو یا اگرے سالیس گھنٹوں میں اس کا کوئی نتیدہ نکلے گا پھر پتہ چلے گا کہ جناب وہ کلوروکوین جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے کرونا پوزٹیف لوگوں پہ وہ میڈیسن ہے اپسولوٹ میڈیسن ہے واقعی وہ میڈیسن ہے یا ویکسین ہے یا نہیں ہے ان کا فیصلہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہوگا لیکن وان ٹھنگ is فور شور ایک امید کی بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک ڈاکٹر صاحب میرے شو میں آئے تھے لندن میں بھیج دیں بقول ان کے اگلے دو سے چار ہمتوں میں کوئی نہ کوئی میڈیسن یا کوئی نہ کوئی ویکسین سامنے آ جائے گی اب کوئی اور سوال ہو تو پوچھ دیجئے گا ٹھیک ہے آپ ران صاحب مارے ساتھی موجود رہی گا شاکت پراشا نے ہمیں جوائن کر لیے شاکت صاحب بہت شکریہ وقت کا آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہی ہوں کہ جو پاکیج کا اعلان کیا گیا ہے وزیر آزم یا ان کی ٹیم کے جانب سے کتنا افیکٹیو لگ رہا ہے اس کی ریچ کتنے فیصد لوگوں تک آپ کو نظر آتی ہے کنسیڈرنگ کے ہمارے ہاں جو لور طبقہ ہے اس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ کمپلیٹلی کٹ ہو چکی ہے اس وقت جو ابھی کا لوگ ڈاؤن ہے اس میں بھی اس پوری بریسنگ کے حوالے سے جو نظریں تھیں جو توقعات تھیں وہ اسی حوالے سے ہی تھیں کہ پاکیج کیا آتا ہے سب سے پہلے تو مایوس ہی ہوئی کہ صرف پندرہ روپے پیٹرولیم پرائس میں کمی کی گئی حالانکہ بیس بائیس ڈالر پر بیرل پہ پیٹرولیم پرائس آئی ہوئی ہے دنیا میں اور اسی ریٹ پہ ہم بھی انپورٹ کر رہے ہیں لیکن اٹس اپین اٹھ کے پندرہ روپے کم کیا گیا ابھی کالی شہبار شریف نے ستہ روپے کی بات کی تھی جو انڈیپینڈنٹ ایکسپورٹس ہیں وہ بھی کیلکولیشن دے رہے ہیں تو بہت زیادہ مارجن گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں دوسری جو بات ہے کہ ایک سو عرب روپےہ لوکڈاؤن کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آئے گا یہ اچھی بات ہے گورنمنٹ کی انٹینشن اچھی ہے لیکن اس کی ڈسٹیویشن کا میکنیزم کیا ہے وہ نہیں بتایا گیا مثلا میں آپ کو ایکزمپل دوں ہمارے ہاں کوئی آٹھ دس سال ہو گئے جب بیندین انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا اس کی ڈسٹیویشن میں آپ کے سامنے کتنا بڑا فلاہ آیا کہ گریڈ بائیس کے افسر تک وہ پیسے خود لیتے رہے یا گھر والوں کو دیتے رہے اگر تو یہ بیورکریسی کے ذریعے ڈسٹیویوٹ ہونے سو عرب روپےہ تو پھر غریب اپنے گھر بیٹھیں وہ بھوکے رہے ہیں وہ پیاسے رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا تا وہ اسی طرح ہی پھر رہے گا بہت کم ہوگا کہ کسی کو اس لاکڈاؤن کا دیاری دار کو جن کی بات ودیر آدم کرتے ہیں اور بالکل درست کرتے ہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن کی دیاریاں ختم ہوئیں جن کی ریڈی جو لگاتے تھے وہ ختم ہوئیں ان کا کیا ہوگا جو ڈیلی کما کر شام کو وہی خرچ کر گیا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جاتے تھے یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا یہ اچھی بات ہے سندھ نے آپ کے سامنے ایک میکنیزم بنایا انہوں نے ایک نمبر دیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں اور پھر ہم اس کے اس ریجسٹریشن کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور اس میں بھی صرف حکومت کے لوگ نہیں ہیں انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے جو کمیٹی اب وہ ویریفائی بھی کرائے گی یا ڈسٹیبیشن کا میکنیزم بنائے گی تو ادھر بھی ایک میکنیزم ایسے ہی بننا چاہیے کہ ہنڈرڈ بیلین روپیز سو عرب روپے وزیراعظم نے اعلان کر دیا یوٹیلٹی سٹور کی جو یوٹیلٹی ہے وہ نٹ فور ایوریون مثلا پہلے بھی جب انہوں نے کہا کہ ہم گھی دالیں ان پر ایمپورٹ ڈیوٹی کم کر رہے ہیں آج بھی اگر آپ ڈالڈا کھوکنگ آئی لینے جائیں جو ان کی حکومت آنے سے پہلے ایک سو پچھتر روپے میں ملتا تھا آج وہ اڈائی سو کے قریب ہے ڈالوں کے چاولوں کے یا کھوکنگ آئل کے نہیں ہوئے تو جب آپ ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں اس میں مفت لنگر اور جو پناہ گائے ہیں وہ آئیڈیا کوئی ویسے بھی پسند نہیں کیا گیا ملک میں یعنی اس کے حکومت پہ تنقید بھی ہوتی رہی لوک ڈاؤن کے حوالے سے وزیراعظم کہتے ہیں کہ کرفیو یا لوک ڈاؤن یہاں وزیراعظم درست کہہ رہے ہیں کہ سیلیکٹیو جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ہم کرفیو لگا سکتے ہیں دیکھیں چائنہ کی سب سے پہلی اگزمپل بنی اور سب سے زیادہ سکسیسفل اگزمپل بنی مثلاً وہان اور ہوگے انہوں نے بالکل کارڈن آف کر دیا تھا سارا چائنہ نہ کرفیو لگایا تھا نہ لوک ڈاؤن کیا تھا باقی جو علاقے تھے جہاں زیادہ آؤٹ بریک کی صورتحال ان کو نظر آئی انہوں نے اس کو بالکل ہی سیل کیا گلیاں پاڈانے اور پھر انہوں نے پراشا صاحب آپ کا پوائنٹ میں نے لے لیا ہے دیگر دو پوائنٹس ہے جہاں پر مجھے آپ سب دوبارہ بات کرنی ہوگی ابھی ہمیں تاریخ چودی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ان کی طرف چلے جاتے ہیں تاریخ چودی صاحب ایک کنفیوزن ہے عوام میں بے شکرانہ صاحب نے بھی پیکج کے بارے میں بتایا شاکت صاحب نے بھی پیکج کے بارے میں بتایا لیکن ایک کنفیوزن جو وہاں پر موجود صاحبی بھی کلیئر کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ تھا کیا فرق ہے کرفیو میں اور لوگ ڈان میں اور پاکستان لوگ ڈان کے کسٹیج میں موجود ہے اور صوبے اور جو وفاق ہے اس کا کنیکشن کیا ہے اس لوگ ڈان کے بیچ میں آپ نے جو ابھی یہ پریفنگ دیکھی اس میں آپ کو کیا سمجھ آیا کہ ہماری کوارڈینیشن صوبوں کی وفاق کے ساتھ اور پھر باقی شہروں میں جو انڈویجولی سیچویشن ہے اس میں جو کنفیوزن ہے کیا وہ کلیئر ہو پائی ہے آج کے بریفنگ میں دیکھیں میرے جو ذاتی رائے میں تو کنفیوزن اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہم سب ہیں زیادہ تار لوگ ہیں جو انیلیسٹ ہیں یا ریپورٹنگ کرتے ہیں ابھی تک شاید اس ماضی کا جو ایک تھا کہ جس وفاق سے یا مرکز سے ویڈان صاحب ایک حاصلہ کرتے تھے اور پورے ملکموں میں امیلیمنٹ ہو جاتا تھا تو اب یہ تو ہمارے ذہن میں وہی مارڈ رہا ہے لیکن دیکھیں چند سالوں سے چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں اب صوبوں کو اتنے خیارات ہیں صوبوں کے پاس اور ہونے بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی امرجنسی میں کسی بھی صوبے میں اپنے سرکمسٹانسز کے مدارے خیصلہ کا سکتے ہیں اس لیے آپ نے دکھا ہوگا جلکت بلدستان نے اپنے طریقے سے اپنے علاقے میں جہاں انہوں نے محسوس کیا انہوں نے پارشل لوگ ڈاؤن کیا اے جے کے نے کیا کے پی نے بعض ریموں پہ بعض ترسلی ہے وہ اگر سے مختلف پر لوگ ڈاؤن نہیں چاہا جا سکتا سب سے پہلے سندھے کے ساتھ ابھی رکھیں کراچی میں بڑا مکمل جسے کہا جا سکتا ہے ایک لوگ ڈاؤن ہے جس میں بہت کم لوپ ہو گئے ہیں پنجاب میں بہت سے سترسلیے گئے ہیں ٹرانسپورٹ پر بندی لگائی ہے گئی ہے پیٹل گورنمنٹ کا ادارہ ہے ریلوے ہے اس میں پر بندی لگائی گئی ہے ٹرینوں پہ آج رات بارہ ملی پچھ اور ٹرین بھی بند ہو رہی ہے تو یہ سارے سٹیپ ہیں جو مختلف علاقوں میں مختلف جو صورتی حال اس کے مطابق لیے جا رہے ہیں اس میں تو ایک کنفیشن میں در خیال نہیں ہے اب جہاں پہ ایک بہت کا تعلق ہے کہ کرفیو کیا ہے لوگ ڈاون کیا ہے یہ تو اپنے اپنے ڈیفیلیشن کی بات ہے لیکن میں جہاں تک آج کی پرس کانفر سے حق کر پایا ہوں اور میں ذاتی طور پر سیگری بھی کرتا ہوں کہ مکمل کرسیوز یا کرسیوز جو آخری سٹیج ہے وہ ایک اور صورتحال ہوتی ہے اس سے سب سے بہتر صورتحال یہ ہوگی کہ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں پارچل لوگ ڈاون کیا جائے اس کی سٹیج کوئی بھی ہو سکتی ہے آخر سٹیج بھی ہو سکتی ہے پہلی سٹیج بھی ہو سکتی ہے مثلا جس دن نیشن سکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے وارے ہی نہیں جہلی سپول بند ہو گیا کالج بند ہو گیا پھر راستہ سے ترانسپورٹ بند ہو گئی ایک سوڑے سے درست سوڑے میں جانے پہ باؤنڈی لگ گئی ابھی مالز بند ہو رہے ہیں ہوترز یا گروسری شاپس کے لابا میڈی و سٹوز کے لابا یہ چیزیں بند ہو رہی یہ بنا دی مقصد کیا بنا دی مقصد یہ کوئی پولیٹیو ایکشن نہیں ہے کرفی عام طور پر پولیٹیو ایکشن ہی پورٹے لیا جاتا ہے یہ ایکشن یہ ہے لوگڈان یہ ہے کہ وہاں جہاں زیادہ حجوم ہے جہاں پر زیادہ ضرورت ہے وہاں پر آپ لوگڈان کی طرف جا رہے ہیں مکمل لوگڈان کی جانب اور ہر علاقے کی صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہی لوگڈان کیا جائے جو آپ سمجھے بریفنگ سے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا منیزے کی طرف آ جاتے ہیں منیزے جو پورا پیکج کا اعلان کیا گیا اور جو سوالات آج تھرو کیے گئے تھو اسے ہارڈ ہیٹ کویسٹنز بھی تھے لیکن وزیراعظم مسلسل جواب دیتے رہے بات یہ ہے کہ جو ایک بنیادی سوال تھا کہ عوام کو کس طرح ریلیف ملتا ہے وہ آپ نے کیسے دیکھا کتنا بڑا ریلیف ملے عوام کو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پینڈیمک ہے اسے صرف پاکستان نہیں مگر بہت سارے جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس مسئلے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کارڈینیشن کی ضرورت ہے ہم نے باقی ممالک کے در دیکھا ہے جتنا کہ آپ ساؤس کوریا کا ایک ایک جامپل لے لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے سے بہت زیادہ ترقی آفتا ملک ہے مگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو کارڈینیشن سے ہی مسائل جو ہیں اس کے اندر آپ کو ایک ہی پیج کے اوپر ساری فیڈرل گورنمنٹ اور پروڈنشل گورنمنٹ کو ہونا چاہیے تھا یہ جو ایک تیزار پیدا ہوا جس کے اندر سندھ حکومت نے ایک اپنی الگ پوزشن دے لی اور فیڈرل گورنمنٹ نے الگ دے لی یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے ایک کارڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کی اپوزشن بھی مطالبہ کر رہا ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کارڈینیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو چیزیں چاہیے وہ آکے جا کے بڑھتی کری رہیں گی ایک سٹاڈی بھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت ہے اور پھر جو یہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی آپ نے فراہم کرنی ہے اور وہ ایسی ہونی چاہیے جو لوکلی میٹ ہو کیونکہ کہیں سے بھی آپ اتنی زیادہ مقدار کے اندر جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ آپ انپورٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ منیزے آپ کا پوائنٹ ہم نے لے لیا ہے یقینی طور پر آپ سے اور تمام ہمارے ساتھ جو انلس مہنچو گئے